ناظرین پاکستان اور بھارت کے درمیان ایشیا کپ کا ہائی والٹیج مقابلہ سنسنی خیز مقابلے کے بعد بھارت کی فتح کے ساتھ ختم ہو گیا لگ بگ پندرہ سال کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹی ٹونٹی کا ڈرامائی میچ شائکینے کرکٹ کو دیکھنے کو ملا اس سے پہلے سن دو ہزار ساتھ کے ٹی ٹونٹی فائنل میں بھارت نے آخری اور میں پاکستان کو پانچ رن سے ہرایا تھا تب بہت سے شائکین نے مصباح الحق کی آخری لمحات میں کھیلی گئی خراب شورٹ کو شکست کا سمیدار ٹھہرایا تھا مگر ایشیا کپ کے اس میچ میں پاکستان کے میڈر آرڈر پر خاصی تنقید کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ میچ ہارنے کی بڑی وجہ پاکستان کے میڈر آرڈر کا ناکام ہونا تھا مگر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ میچ میں تمام خامیوں اور غلطیوں کے باوجود پاکستان کی ٹیم کو آئی سی سی کے قانون نے بھی ہرانے میں اہم کردار ادا کیا جی ہاں ایک ایسا قانون جس نے ہاردک پانڈیا کو کھل کر کھیلنے کا موقع دیا یہ قانون کیا ہے آئیے آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں آئی سی سی ٹی ٹونٹی کرکٹ کو دلچسپ بنانے کے لیے نتنے قوانین متعارف کرواتا رہتا ہے آئی سی سی کے ایک ایسے ہی قانون نے بابر آزم کو مشکل میں ڈال دیا اور پاکستان نے آخری لمحات میں یہ میچ اپنے ہاتھوں سے گما دیا آئی سی سی نے فیلڈنگ سائیڈ کے لیے ایک قانون بنایا ہے جو ٹیم بولنگ کرواتے ہوئے نووے منٹ میں سولہ آورز نہیں کروا پائے گی تو اس ٹیم کو اپنا ایک زائد فیلڈر دائرے میں کھڑا کرنا ہوگا یہ غلطی پہلے رہت شرما نے کی لیکن اس وقت پاکستان اپنی آٹھ وکٹس کھو چکا تھا جس کا رہت شرما کو زیادہ نقصان نہیں ہوا مگر پاکستان کو اس کی بھاری کیمت چکانا پڑے پاکستان نے سولہ آور جب تاخیر سے کروائے تو باور آزم کو آئی سی سی کے قانون کی وجہ سے چار کی بجائے پانچ فیلڈرز دائرے میں رکھنے پڑے اور اس وقت بھارت کے دو مین بلے باز وکٹ پر موجود تھے جن میں سیٹ بیٹسمن رویندرہ جڑے جا اور جارہانہ مزاج کے ہاردک پانڈیا جنہوں نے باور آزم کی اس گلتی کا برپور فائدہ اٹھایا اور آخری آور میں چوکے لگا کر میچ کو پاکستان سے چھین لیا ہاردک پانڈیا نے انیس میں آور میں اس جگہ پر تین چوکے لگائے جہاں سے زائد فیلڈر باور آزم نے دائرے میں قانون کی خلاف ورزی پر اندر رکھا تھا امید ہے کہ باور آزم آئندہ اس قانون پر بھی نظر رکھیں گے